بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویز زین آج میں آپ کے ساتھ انتہائی شاندار قسم کے رشین سیلڈ کی سیلڈ بار کی ریسپی شیئر کروں گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سیلڈ بار لگایا جاتا ہے میں پورشن میں آپ کو یہ بنانے سے گاؤں گا اور انتہائی شاندار قسم کی یہ ریسپی ہے یہ لوکل ملنے والا سیلڈ بالکل نہیں ہے یہ سپیشل ہوتنوں سے ملنے والا سیلڈ ہے جس کی میں مکمل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس سیلڈ بار ہے جس میں میں نے یہ پانچ طرح کے پورشن لگایا ہے یہ اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے اور اس کا ڈیفرنٹ ہے یہ ان سب کا ذائقہ بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا یہ آپ سیلڈ بار لگا کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور آپ اس کو رمضان میں بنا کر بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں تو اب آتے ہم زبردستی ریسپی کی طرف یہ ہم سیلڈ پورشن میں ریڈی کریں گے یہ ہم سب سے پہلے تین سیب لیں گے یہ جوسی سیب ہے یہ جوس والے سیب ہیں ہرے سیب ہیں پر ان میں یہ جوس ہوتا ہے اور سیلڈ میں یہی یوز ہوتے ہیں یہ سیلڈ کے لیے یہی سیب یوز کیے جاتے ہیں اور یہ بہترین ہوتے ہیں ان میں جوس کافی زیادہ ہوتا ہے اور ان کا ذائقہ کافی زیادہ زبردست ہوتا ہے یہ تینوں سیب ہم چھیل لیں گے ONDe inherited جب سے پہلے ہم سیب کی کٹنگ کریں گے یہ اس طریقے سے ہم اس کی کی کٹنگ کر لیں گے بہت آسان تریکی سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی اسکو ہم چھوٹے کیوپز میں کر کر لیں گے یہ ہم درمیان والا بیج والا حصہ یہ باہر 불نکال دیں گے اسی طریقہ سے ہم یہ سیب کی سب کی اس چھوٹے کیوقز میں کر لیں گے یہ حق میں سیب کو ہم نے کٹ کر لیا یہ اب ہم اس کو کسی بھی بول میں شامل کر لیں گے یہ تھا ساتھ ہی ہم اس میں دو بنانا یہ چھوٹے چھوٹے میرے پاس بنانا ہے یہ ہم کٹ کر کے یہ بھی سیو کے ساتھ ہی شامل کر لیں گے یہ اب شامل کرنا چاہے تو کر لیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس میں تقریباً تین سے چار چمچ مایونیز شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی سی یہ آل پور کریم یہ شامل کریں گے یہ ہم اس میں ایک چمچ یہ پیسی ہوئی شوگر اچھے طریقہ سے ہم نے اس کو بیس لیا یہ شامل کریں گے ایک چمچ ہم اس میں یہ ایوری ڈی ملک سوکا دودھ یہ شامل کریں گے اس سے بڑا ہی زبردست اس میں ٹیسٹ آجائے گا ان سب کو ہم اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک بورشن ریڈیو چکے ہیں یہ اس کو ہم سرف کر لیں گے یہ اس طریقہ سے یہ ہم اس کو سرف کر لیں گے چار سیب چھیل لیے یہ اب ہم نیکس پورشن ریڈی کریں گے اسی طریقہ سے ہم اس کو بھی کیوز میں کٹ کر لیں گے یہ ہم نے پھر سے چار سیب کٹ کر لیے اسی ٹپ میں ہم نے یہ ایک چمچ ہم اس میں شوگر شامل کر لیں گے اس میں ہم ویپڈ کریم شامل کریں گے یہ میں نے ویپڈ کریم کی اپنی کافی زیادہ ریسپیز میں پھینڈنے کا طریقہ اور مکمل طریقہ کا اس کا بتایا ہوا ہے یہ ہم فر کی بن دینئے چمچ بڑھ کے یہ شامل کریں گے یہ ویپڈ کریم شامل کنے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ تھوڑا سے یہ میں نے مٹر یہ گوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں يہم اس میں شامل کر لیں گا سaters کی خوشک儿 Jean تKریب ان اس میں یہ خوشک دور شامل کریں گے اور یہ پینچ就到 عند یہ شامل کریں گے یہ اس کو بھی ہم اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے یہ ساتھ ہی ہم اس میں دو چمچ مائنیز شامل کر لیں گے آپ کوئی بھی مائنیز لے لیں اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا پنک کلر شامل کر لوں گا ایسے کمرشل لیول پر اس میں جامیشری یا کوئی بھی لالشر پر یوز گیا جاتا ہے پر میں پنک کلر شامل کروں گا مجھے جامیشری کا ٹیسٹ زیادہ اچھا نہیں لگتا اور اس کو اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اس کا خوبصورت اور ڈیفرنٹ کلر آ گیا ہے یہ ہمارا دوسرا پورچن بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم اسی طریقہ سے پریے میں سرف کر لیں گے یہ ہمارے دو پورچن ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم تیسرا پورچن ریڈی کریں گے یہ ہم میکرو نی لیں گے اب ہم اگلا پورچن ریڈی کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے املی کو املی کا پلپ لے لیا یہ دو چمچ میں بڑھ کے یہ بڑے چمچ یہ دہیں والا چمچ لے لوں گا یہ ہم دو چمچ بڑھ کے یہ لے لیں گے آپ اس کی جگہ شنگریلا کی املی سوچ بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی املی سوچ لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں تقریباً ایک چمچ یہ ٹومائٹو کیچپ یہ شامل کروں گا ساتھ ہی یہ میرے پاس دردرہ سا میں نے کیا ہوا ہے یہ ون فور ٹیبل سپون یہ میں اس میں زیرہ پوڈر یہ شامل کروں گا اور اس میں تھوڑا سا یہ ون فور ٹیبل سپون میں اس میں نمک کا شامل کروں گا یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے آپ نے اس میں تقریباً ہاف چمچ چاٹ مسالہ بھی لازمی ایڈ کر لینا ہے وہ میرے پاس اس ٹائم اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس میں شامل نہیں کیا اس کو ہم اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے اور سرب کر لیں گے اس کو بھی ہم ٹری میں اس طریقہ سے سرب کر لیں گے یہ دیکھیں پانچ ٹائپ تین ٹائپ کی ہماری یہ سیلوڈ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں اگلی ٹائپ ریڈی کریں گے یہ اب ہم یہ دیکھیں میں نے یہ چنے پہلے سے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ اب ہم وائل چنے لے لیں گے یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں یہ میں وائل چنے لے لوں گا اس میں ساتھ ہی ہم یہ اس میں یہ کریم شامل کریں گے اچھی قوالٹی کی آپ کریم لیں اسے اس کا ٹیس بہت زیادہ انہینس ہوگا یہ اس میں ہم کریم شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں یہ تھوڑا سا بلیک پیپر شامل کریں گے یہ ون فور ٹیبل سپون اتنا ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے بائیونیز بھی ہم اس میں تقریباً یہ ایک سے ڈیڑھ چمچ یہ شامل کر لیں گے یہ نمکین سیلڈ ہوگا اور اس کا ٹیس بہت ہی شاندار ہوگا اس میں ہم نے چینی نہیں شامل کرنی اگلا ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ زبردست چنوں میں شائن آ چکی ہے اگلا پورچن بھی ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقہ سے ہم اس کو بھی سرو کر لیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں بہترین یہ ہمارا تیسرا پورچن بھی ریڈی ہو چکا ہے پھر سے ہم اگلا پورچن ریڈی کریں گے یہ ہم تھوڑی سی میکرونی لے لیں گے تقریباً ہاف کپ اس میں ہم ون فور کپ پھر سے بٹر شامل کریں گے سادہ ہم اس میں تقریباً دو چمچ میںonیز کے شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ایک سے ڈیٹھ چمچ کریم کا یہ شامل کریں گے یہ بھی ہم اسی طریقہ کیے پورچن ریڈی کریں گے جیسے ہم نے یہ لاسٹالا چوتھا پورچن ریڈی کیا تھا سادہ ہم اس میں تقریباً ٹو پنچ سالٹ شامل کریں گے اور اسے طریقہ سے تھوڑ اسی تیبل سپون بلیک پیپر شامل کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو یہ اس طریقہ سے ڈش اوڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ انتہائی خوبصورت ہماری یہ ٹری بہت ہی کم ٹائم میں ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی پریزنٹیشن کریں گے پہلے بادام سے گارنیشن کریں گے یہ اس طریقہ سے ہم بادام کو بری کرش کر لیں گے اس کا آپ گرینڈر میں پورڈر بھی بنا سکتے ہیں اور چھوڑی سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی ہم بادام سے گارنیشن کریں گے یہ کشمی سے گارنیشن کریں گے اس میں آپ اور زیادہ فروٹ بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی جو آپ کا دل کریں اس سے بھی آپ اس کی گارنیشن کر سکتے ہیں اس کی پائنیپل سے بھی گارنیشن کر سکتے ہیں شملہ مرچ ہے اس کے جو نمکین ہے اس کی ہم یہ شملہ مرچ سے گارنیشن کریں گے یہ اس طریقہ سے ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز میں شملہ مرچ کو کٹ کر لیں گے اسی طریقہ سے ہم پیاز لے لیں گے اس کو بھی ہم یہ چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے یہ اس طریقہ سے اس کو بھی ہم چھوٹا کیوبز میں کٹ کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد یہ جو ہماری بلکل سیمپل سی میکرونی لگ رہی ہے اس کی اوپر ہم اس کی گارنیشن کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اگلا پورچن بھی ہمارا بہترین ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک مسممی لے لیں گے اس طریقہ سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے تھوڑی سی سخت آپ کی مسممی اور جوس والی ہونی چاہیے تاکہ یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے اس طریقہ سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جوس والا جو حصہ ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اس طریقہ سے ہم اس کی گارنیشن کریں گے الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری بہترین یہ پریشن سیلڈ کی یہ دھال یہ پلیٹ ریڈی ہو چکی ہے اب میں یہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہے یہ ہم سائٹ پہ کر دیں گے اس کو آپ جب بھی اس کو آپ نے کھانا ہو آپ اس کو دو سے تین دیں گے پہلے فریج میں رکھیں اسے اس کا ڈیس انتہائی لا جواب ہو جائے گا تو یہ اب ہم چیک کریں گے کہ یہ ہمارا سیلڈ کس طرح کا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی جاندار اس کا ذائقہ ہے آپ اسے ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ اسے بے انتہاب سند کریں گے یہ آپ یہ چنے ٹرائی کریں یہ چنے میرے فیوریٹ ہے سب سے زیادہ چنوں کا ذائقہ سیلڈ میں انتہائی لا جواب ہے باقی بھی آپ کوئی بھی یہ مٹر والا یا جو ہم نے بنایا ہے یہ آپ چیک کریں کوئی بھی آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ اسے آپ بے انتہاب سند کریں گے اگر آپ کو ویڈیو زندہ ہی ہو تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ قابولیں اجازت دیجئے اللہ حافظ